چین کے شہر مہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس تیزی سے پورے ملک میں پھیلا اور اب اس وقت پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کا معاشی نظام تباہ ہو رہا ہے یہ وائرس بہت آسانی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے بہت سے لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں اس لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس وائرس کے خلاف ہمیں اپنے قوت مضافت کو مضبوط کرنا چاہیے یہ جانا بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے کے نہیں دراصل کرونا وائرس ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جن کا قوت مضافت کمزور ہوتا ہے قوت مضافت ہمارے جسم میں وائرس کے خلاف حفاظت کرتا ہے وائٹ بلیڈ سیلز، انٹی بارڈیز اور دوسرے اجزاء ہمارے جسم کے قوت مضافت کو بناتے ہیں ایک ایسا شخص جس کا قوت مضافت کمزور ہوتا ہے تو شخص پر وائرس کا حملہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے آپ صحت بخش کھانے کھا کر اور روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرتے ہوئے اپنے قوت مضافت کو مضبوط رکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے فوڈز کے بارے میں بتائیں گے جن کو کھا کر آپ اپنے قوت مضافت کو مضبوط رکھ سکتے ہیں اور کرونا وائرس کے حملے سے لڑ سکتے ہیں تو چلیئے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسا شخص جس کا قوت مضافت کمزور ہے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے صحت بخش گزائیں کھائے اور اپنے آپ کو کرونا وائرس سے مفوض رکھنے کے لیے چاند احتیاطی تدابیر کو اپنائے تو اب ہم بات کرتے ہیں قوت مضافت کے بارے میں کہ کون سے کھانے کھا کر آپ اپنے قوت مضافت کو طاقتور بنا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹرس فروٹس کی سٹرس فروٹ کا مطلب ہے کھٹے مٹھے اور رسیلے پھل جیسے کہ لیمو چکوترا مالٹا وغیرہ اس طرح کے پھلوں سے ہمارے جسم کو ویٹامن سی ملتا ہے اور ویٹامن سی ہمارے جسم کے وائٹ بلیڈ سیلز کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے اور وائٹ بلیڈ سیلز ہی ہمارے جسم میں ہونے والے انفیکشن کے خلاف لڑتے ہیں آپ کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے پھل لازمی کھانے چاہیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ریڈ بل پیپرز یعنی سرک شملہ مرچ سرک شملہ مرچ میں ویٹامن سی کی مقدار پھلوں کے نسبت دو گناہ زیادہ ہوتی ہے ویٹامن سی ہماری جلد کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس طرح سرک شملہ مرچ کھانے سے ایک تو ہمارا کوت مدافع طاقتور ہوتا ہے اور ہماری جلد بھی صحت مند رہتی ہے نمبر تین پر ہے براکلی براکلی گوبی کے خاندان سے ہے جس کا رنگ سبز ہوتا ہے براکلی کے پاس بہت داد میں ویٹامنز ہوتے ہیں براکلی کے پاس تین قسم کے ویٹامن ہوتے ہیں ویٹامن اے سی اور ای یہ انسان کے جسم میں آکسیجن سے ہونے والے زخم کو کم کرتی ہے براکلی کو کھانے سے انسان کے جسم کا کوت مدافع بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے جو کہ بیماریوں سے لڑتا ہے دوستو نمبر چار پر ہم بات کرتے ہیں ادرک اور لیسن کی اس وقت پوری دنیا میں ادرک اور لیسن ہر قسم کے کھانے میں استعمال ہوتا ہے لیسن آپ کے جسم میں ایکٹیونیس کو بڑھاتا ہے اور ادرک آپ کے جسم سے سوجن کو کم کرتا ہے اور گلے کے زخم کو بھی کم کرتا ہے ادرک اور لیسن کھانے سے آپ کے جسم میں وائٹ بلیڈ سیلز کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جس سے آپ کا کوت مدافع بھی طاقتور ہوتا رہتا ہے نمبر پانچ پر ہے شیل فش شیل فش کھانوں میں اکثر استعمال ہونے والی مچھلی ہے اس مچھلی کو ویٹامنز کا بہت بڑا ذریعہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ویٹامن بی بارہ ویٹامن اے ویٹامن بی سکس اور ویٹامن بی تھری پایا جاتا ہے ویٹامن بی ٹویل ہمارے جسم میں ہونے والے کینسر کے خلاف لڑتا ہے اور چیک کرتا رہتا ہے کہ ہمارے جسم میں موجود سیلز صحت مند ہے کے نہیں اس طرح سے یہ مچھلی ہمارے جسم میں موجود کوت مدافت کو طاقتور بناتی ہے دوستو نمبر چھے پر ہے سن فلاور سیڈ یعنی کہ سورج مکھی کے بیج سورج مکھی کے بیج لور بلڈ پریشر کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں سورج مکھی کے بیج میں ویٹامن اے مگنیشیم پوٹاشیم پائی جاتے ہیں یہ بیج ہمارے جسم میں شوگر کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اس میں ویٹامن اے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ ہمارے جسم میں کوت مدافت کو طاقتور بنانے کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں نمبر سیون پر ہے گرین ٹی گرین ٹی اس وقت پلینر پر سب سے زیادہ صحت بخش مشروبات میں سے ہے گرین ٹی ہمارے جسم میں بہت طاقتور اثرات پیدا کرتی ہے مثلا یہ ہمارے برین کے فنکشن کو امپروو کرتی ہے ہمارے جسم میں مٹاپے کو کام کرتی ہے اور کینسر میں کمی کا باعث بنتی ہے اس کے اندر ویٹامن اے ویٹامن ڈی ویٹامن بی اور ویٹامن سی پائے جاتے ہیں اس طرح ہمارے جسم کا قوت مدافت کافی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے دوستو نمبر آٹھ پر ہے بادام بادام فائبر پروٹین مگنیشیم اور ویٹامن اے پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مقدار میں بادام کے اندر ہوتے ہیں بادام ہمارے جسم میں صحت مندانہ چربی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں بادام ہمارے جسم میں بھو کو کام کرنے کے لیے بلڈ شوگر لیول کو کام کرنے کے لیے بلڈ پریشر کو کام کرنے کے لیے اور کلسٹرول لیول کو کام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں چونکہ اس میں ویٹامن اے زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اس لیے اس سے ہمارے جسم کا قوت مدافت بھی کافی زیادہ طاقتور ہوتا رہتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دہی کے بارے میں دہی دو سے بننے والی مسنوات ہے دہی ہمیں پروٹین اور کیلشم مہیا کرتا ہے دہی ہمارے جسم میں موجود ہڈیوں کی طاقت کو بڑھاتا ہے دہی میں ویٹامن بی بارہ اور فاس فورس موجود ہوتے ہیں دہی بھی ہمارے جسم کے قوت مدافت کو بڑھانے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے دوستو آخر میں ہم بات کرتے ہیں حلدی کے بارے میں حلدی ایشیا کے کھانوں میں استعمال ہونے والا ایک عام سا مسالہ ہے سائنسی طور پر یہ ثابت ہے کہ ہلدی ہمارے جسم کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے ہلدی ہمارے جسم میں موجود دل کو لگنے والی بیماریوں سے بچاتی ہے اور کینسل سے بھی ہمارے جسم کو بچاتی ہے ہلدی ویٹامن سی کیلشم فائبر آئرن پوٹاشیم اور زنک پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے ہلدی ہمارے جسم میں موجود قفت امدافت کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے تو دوستو اپنی قفت امدافت کو بڑھانے کے لیے ان کھانوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ مختلف بیماریوں سے ہمارے وائٹ پلیٹ سیلز اور انٹی بارڈیز لڑ سکیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو جل سے جل مل سکے اللہ ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین